مثلا کوئی دنیا میں ایسی قوم ہے کوئی دنیا میں دوسری قوم بتا دیں جس کو اپنی زبان نہ آتی ہو اور اپنی زبان میں شرم محسوس کرتے ہو بات کرنا عربوں میں جائیں عربی بولتے ہیں چین میں جائیں آپ چین سے ہی سیکھیں چین سے چیزیں تو ساری لیتے ہیں ترکی میں جاتے ہیں ترکی بولتے ہیں یورپ میں جاتے ہو فرانس انگلیش نہیں بولتا جرمنی انگلیش نہیں بولتا انگلیش بولنے والے انہوں آتی ہیں انگلیش لیکن جواب نہیں دیتے اگر آپ انگلیش میں ایڈریس پوچھے نہیں بتاتے پسند نہیں کرتے وہ اپنی ان کے زبان ہے قومی زبان کا احترام ہے کہ اپنی زبان کی حرمت آپ خود کریں یہ تو میں تو کہتا ہوں مجرم ہیں چونکہ قومی زبان آپ کے آئین کے روح سے آپ کی قومی زبان ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں کہ اس کو نافذ کیا جائے اور ابھی یہ اردو کانفرس ہوئی ہے کراچی میں اس کا دعوتنامہ انگلیش میں لکھا ہے گورنر سندھ نے آ کر یہی سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ کم اس کم دعوتنامہ تو اردو میں دویج دے یہ اہم موضوع ہے دینی نہیں ہے ہم اس لیے اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے لیکن جو مجموعی ہمارے مسائل ہیں ان میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم قومی طور پر ہم خودباختہ قوم ہیں خودباختہ معلوم نہیں سمجھ میں آئی یا نہیں آئی کچھ سمجھ آیا اس لفظ سے خودباختہ سے یہ عزیز جوان سے نہیں آئے آپ کے خودباختہ خودباختہ باختہ کا مطلب ہوتا ہے ہار جانا باختن بردن اور باختن برد اور باخت برد یعنی کسی چیز کو حاصل کر دینا باخت کسی چیز کو کھو دینا باخت یہ ہے حواس باختہ یعنی جو اپنے حواس کھو بیٹھا ہے نظر نہیں آتا اس کو سمات نہیں ہوتی سمجھ نہیں آتا ہے تو خودباختہ جو اپنے آپ کو کھو بیٹھا ہیں ہم خودباختہ قوم ہیں یعنی جو اپنی پہچان اپنی تہذیب اپنی زبان اپنی شناکت سب کھو بیٹھے ہیں اور جب کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا ہماری یہ آلت ہے ہم اس کوا کی طرح ہیں جسے اپنی چال پہ شرم محسوس ہوتی ہے ہنس کی چال اسے چلی نہیں جاتی نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا رہا ہے اور اس سے آپ کی بنیادیں بہت کمزور ہو گئیں گے اس حرکت کی وجہ سے آپ ایران میں جائیں رہبر معظم جتنی تاقید دین پر کرتے ہیں اس سے زیادہ تاقید فارسی پر کرتے ہیں وہ فارسی کے خود بہت بڑے عدیب ہیں رمضان میں ایک سپیشل نشست ہوتی ہے صرف عدیبوں کے ساتھ فارسی کا فروغ فارسی کی ترویج فارسی کی مضبوطی فارسی کی حفاظت اور اتنا بڑا بجٹ خرچ کرتے ہیں اپنی قومی زبان کو وہاں ہر چیز فارسی میں پڑھائی جاتی ہے آپ کو انجینئرنگ فارسی میں ہے میڈیکل فارسی میں ہے دین فارسی میں ہے تاریخ فارسی میں ہے چائنہ میں جائیں آپ کس زبان میں پڑھتے ہیں چائنی زبان میں پڑھتے ہیں ہم کیوں ہم کیوں بیزار ہیں اپنی زبان سے ساری دنیا کی زبانیں سیکھیں اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے آپ زبان کے طور پر ساری دنیا جتنی سیکھ سکتے ہیں سیکھیں اور ان کو اپنی ضرورت کے وقت استعمال بھی کریں لیکن اپنے گھر میں اپنے ملک میں تعلیم اردو میں ہو تقریر اردو میں ہو رابطہ اردو میں ہو ڈاکومنٹیشن اردو میں ہو عدالت میں اردو ہو فائل ورک اردو ہو سارا اردو میں چونکہ ساری دنیا اپنے رسمی سرکاری زبان اردو ہے آپ بھی اسی میں کریں لیکن جب دوسروں سے انگریزوں سے پالا پڑے آپ انگریزوں سے اچھی انگلیش بولیں چائنیوں سے پالا پڑے چائنی بولیں ان کے ساتھ عربوں سے پالا پڑے عربی بولیں یہ ضرور کریں یہ تو خود ایک اچھی صفت ہے کہ آپ کو کئی زبانیں آتی ہیں لیکن اردو کی جگہ نہ ہو وہ اپنی جگہ ہو اردو اپنی جگہ ہو چونکہ قومی زبان ہے اور اردو پہ بھی تاثب نہیں ہے آج اگر بدل کے پاکستان فیصلہ کر لے کہ آج سے ہماری زبان قومی زبان انگلیش ہے اردو نہیں ہے تو ٹھیک ہے قومی زبان بن گی یا اب انگلیش پڑھو لیکن جب تک قومی زبان اس کو رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں وہ احمقانہ ہے شدید احمقانہ ہے وہ اب قبر میں جائیں گے ضرورت نہیں پڑے گی مترجم کی آپ وہ ابھی آپ کی جو مجلس تھی آپ کی جدہ کی دادی جان کی جو آپ کی مجلس تھی چند دن پہلے ہوئی ہے تو واپسی پہ کچھ ممنین انہوں نے یہ کہا کہ یہ مجلس میں جو باتیں ہوئی ہیں تو بانیوں کے لئے بہت اہم ہے یہ پیغام تو میں نے انہیں کہا کہ وہ اتنے انتظامات میں مصروف تھے کہ ان میں سے کسی نے نہیں سنی ہے میں نے کہا انہیں پوچھ بھی لے ٹاپک کیا تھا انہیں نہیں پتا ہوگیا مجلس کا کہ کیا وہ اس میں بیان کی ہے نا اگر وہ مجلس آپ نے سنی ہوتی یہ جواب اسی میں تھا کہ آخرت میں قبر میں آپ کو آپ کا اپنا نامہ عمل پڑھایا جائے گا اور وہ کتاب آپ کے ساتھ اپنی کھولی جائے گی کھولی کتاب رکھی جائے گی اور آپ کو کہا جائے گا یہ لے پڑھا اپنی کتاب وہ کہاں ہوگی وہ کتاب بانیان میں سے کوئی بتائے آپ کا اپنا نفس آپ کی کتاب اپنا نفس ہے اقرا کتابیہ کتابہ کا کفہ بے نفس کا حسیبہ ایک ہی آیت میں اپنا نامہ عمل پڑ اور نامہ عمل پڑھنے کے لئے کدھر دیکھ اپنی نفس کو دیکھ آپ کے اندر سب کچھ درج ہوگا وہ نہ عربی میں ہوگا نہ اردو میں ہوگا وہ عملی زبان میں ہوگا جو کیا ہے مسکالہ ذراتن وہ سب وہاں موجود ہوگا جیسے آپ کی دکان پر جو چیزیں ہیں وہ عربی میں رکھی ہوئی ہیں یا اردو میں یا انگلیش میں جو چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں وہاں لیبل نہیں خود چیزیں ہاں کس زبان میں ہیں فیزیکلی زبان میں ہیں جسمانی طور پر رکھی ہوئی ہیں ان کی کوئی زبان نہیں ہے اسی طرح ہماری کوئی زبان نہیں ہے قبر میں وہ ہم خود زبان ہوں گے وہاں پر حقیقت میں